خواتین کے لیے یوٹیوب سے ارننگ کا حکم خواتین کے لیے یوٹیوب سے کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے میں نے مفتی صاحب کے ایک بیان میں سنا تھا کہ اگر کچھ پرسنٹ اپنی انکم سے صدقہ کر دیں تو باقی جائز ہوگا اس بارے میں وضاحت فرما دیں منال خان لاہور سے دیکھیں یوٹیوب کی ارننگ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یوٹیوب چینل خواتین کا ہے یا خوانین کا ہے خوانین کہتے ہیں خان کی جمع بنائیے میں نے خوانین یعنی مردوں کا ہے یا خواتین کا ہے کیونکہ یوٹیوب کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ جو ایڈوٹائز چلتے ہیں نا اس پہ کمپنی کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ تو کمپنی اس پہ آپ کو کمیشن دیتی ہے گوگل اپنا کمیشن بھی لیتا ہے اور آپ کا کمیشن پھر آپ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ ایڈ کون سے چل رہے ہیں اگر وہ جائز پروڈکٹ کے چل رہے ہیں تو اس کی ارننگ جائز ہے اور شراب کے یا سودی بینکوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ارننگ حرام ہے تو اب چونکہ اس میں دونوں طرح کے ایڈ چلتے ہیں زیادہ تر تو جو ہمارا مشاہدہ ہے ایسی چیزوں کے ہی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں جو جائز پروڈکٹ ہوتی ہے جیسے کوئی شیمپو کا چلا دیا یا کوئی سابون بیچنے جیسے عام دکانوں پر جو چیزیں عام طور پر بکری ہوتی ہیں کمپنیوں کی شراب کے یا سودی بینکوں کے یا اس طرح کی چیزوں کے ایڈ ذرا کم ہی یعنی نسبتاً کم چل رہے ہوتے ہیں حلال کے مقابلے میں تو اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جو جائز ایڈ بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ فہوش ایڈ آ جاتے ہیں یعنی ایک پروڈکٹ تو کمپنی کی جائز ہے لیکن اس کو پیش کرنے والی خاتون ہے تو اس لیے احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی یوٹیوب کی انکم ہے اس میں سے پانچ یا دس فیصد ایک اندازے سے صدقہ کر دیے جائے اور وہ یوٹیوب کے ماہرین ہی بتائیں گے کہ کتنا اس میں حرام شامل ہو رہا ہے تو میں نے جو ماہرین سے رابطہ کیا کوئی پانچ فیصد کہتا ہے کوئی دس فیصد کہتا ہے کوئی دھائی فیصد کہتا ہے آپ جانے یہ آپ کا تقویٰ اور آپ کا اللہ سے معاملہ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ انکم کو انکم سے کچھ پرسنٹیج کو صدقہ کرنا لازمی چاہیے باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کے لیے یوٹیوب چینل بنانا جائز ہے یا نہیں یہ ایک الگ چیز ہے یعنی ارننگ تو بہرحال حلال ہے اس تفصیل کے مطابق جو میں نے بتائی ہے باقی خواتین کے لیے یوٹیوب چینل بنانا بنانا بھی بالکل جائز ہے آنے کی بات کریں کہ عورت یوٹیوب پہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی تو جوان لڑکی کے لیے چہرے کا پردہ اسلام میں لازم ہے اگر وہ یوٹیوب پہ آتی ہے تو اس کو اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا چہرہ کھول کے اگر وہ آتی ہے تو یہ عمل اس کا بہرحال ناجائز ہے خطہ نظر اس سے کہ ارننگ جائز ہے یا نہیں ارننگ کا تو میں نے بتا دیا وہ تو ایڈ کی ارننگ آ رہی ہے لیکن عورت کے لیے چہرہ کھول کے یوٹیوب پہ آنا جوان عورت کے لیے جائز نہیں یہاں ایجڈ عورتوں ادھیڑ عمر کی خاتونوں وہ چہرہ کھول سکتی ہیں ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی جوان عورت ہے وہ چہرہ کھولتی ہے لیکن پورے باڈی کا باقی اس نے کور کیا ہوا ہے تو ہماری رائے میں یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانا فرض ہے یا نہیں راجہ قول یہی ہے کہ چھپانا فرض ہے لیکن اگر وہ چہرے کے علاوہ باقی باڈی کھول لیتی ہے جیسے سر کے بال کھول لیتی ہیں کلائیاں کھول لیتی ہیں تو یہ سب کے نزدیک ناجائز ہے یعنی چہرے کا پردہ تو چلے اختلافی ہے اس میں پھر یہ ہے کہ کوئی جوان عورت اگر چہرہ کھول کے آتی ہے ناجائز تو کہا جائے گا راجہ قول تو یہی ہے دلائل کی دنیا میں یہی قول زیادہ وزنی ہے کیونکہ اصل تو فتنے کا مرکز ہی عورت کا چہرہ ہے لیکن اگر وہ سر کے بال کھول لیتی ہے یا اپنی کلائیاں کھول لیتی ہے یا ایسے ڈریس پہنتی ہے جیسے کہ فاہشہ عورتیں پہنا کرتی ہیں تو یہ عمل تو بالکل شدید حرام ہے اور اس میں داخل ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اہل اسلام میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو ایسی خواتین کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تو اس لئے جو خواتین یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں ایک پہلی بات ہے کہ ایجٹ خواتین ہو جوان خواتین نہ ہو تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو پھر وہ جو ایجٹ خواتین ہیں وہ بھی پروپر اسقاف لیں بہتر تو یہ کہ چہرہ بھی چھپائیں وہ لیکن اگر وہ چہرہ کھول لیتی ہیں جو ایجٹ خواتین ہیں اور قرآن نے اس کی حد بیان کی ہے یعنی عورت اس عمر کو پہنچ گئی ہو کہ اب اس کو نکاح کی امید نہ ہو یعنی اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کو امید نہ ہو کہ کوئی مجھ سے نکاح کرے گا یعنی اٹریکشن کی بیس پہ نکاح کرے گا بعض دفعہ نکاح ویسی لوگ رشتداری جوڑنے کے لیے کر لیتے ہیں لیکن اس میں اٹریکشن ختم ہو گئی ہو تو ایسی ایج میں جب عورت پہنچ جائے گی تو پھر اس کے لیے احکام نرم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آ سکتی ہیں لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ پروپر اسکاف لیں باڈی کو کھولیں نہیں ایکسپوز نہ کریں اور اگر جوان لڑکی ہے تو اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ بھی چہرہ چھپائے اور اگر وہ سر کے بال کھول لیتی ہے کلائیاں کھول لیتی ہے یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں بھاریک کپڑے جس سے اسکن نظر آ رہی ہے یا اتنی فٹنگ کے کپڑے جس سے جسم کے نقوش بلکل واضح نظر آ رہے ہیں تو یہ تو بلکل ہی کبیرہ گناہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ بلکل حرام ہے